اسلام علیکم اسلام علیکم اب جو میں آپ کو سمجھانے کے لئے جا رہا ہوں پچھلے لیکچر کے اندر میں نے آپ کو ٹینسز کے بارے میں بتایا کہ زمانے کتنے ہوتے ہیں پریزنٹ پاسٹ فیوچر پھر آگے ان کی حالتیں چار حالتیں پریزنٹ کی ہیں چار حالتیں پاسٹ کی ہیں اور چار ہی فیوچر کی ہیں جو چار پریزنٹ کی ہیں وہی چار اگلے دن جب پچھلے دن کی بات کی جاتی ہے گزرے دن کی تو وہ پاسٹ کی بن جاتی ہے اور جب آج ہی آپ کل کی بات کریں گے انہی چار حالتوں کو جب ہم انشاءاللہ کہہ کے فیوچر کے بارے میں بات کریں گے تو وہ کیا ہو جائیں گی وہ فیوچر کی چار حالتیں ہو جائیں گی ڈیر سٹوڈنٹ right now i am going to teach you a very important topic which is noun which is known as the name of structure of a sentence sentence کا ڈھانچہ کیا ہوتا ہے جملہ کیسے بنتا ہے very important lecture اکثر آپ کو problem یہ آتی ہے english language کے اندر آپ جملے نہیں بنا سکتے تو آپ جملے کیسے بنائیں گے sentence ہوتا کیا ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں لیکن اب یہاں پہ میں بتانے جا رہا ہوں کہ sentence بنتا کیسے ہے how to make a sentence or what is the structure of a sentence کہ ایک sentence کا ڈھانچہ کیا ہے وہ بنتا کیسے ہے اس کی ترتیب کیا ہے تو اس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں تو ڈیر سٹوڈنٹ جب بھی آپ کے سامنے اردو کا کوئی sentence لکھا ہوا ہے اور اس میں ورب موجود ہو یعنی کام موجود تو سب سے پہلے کیا آئے گا ڈیر سٹوڈنٹ سبجیکٹ پھر کیا آئے گا ورب اور پھر کیا آئے گا ان تینوں پہ میں اپنے پیریس لیکچر کے اندر اگر کوئی نیا سٹوڈنٹ ہے تو ٹوئنٹی سکھ لیکچر یوٹیوب پہ پہلے پڑے ہیں جو دو مہت پہلے بنائے گئے تھے ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سبجیکٹ پہ بھی بات کی ہے ورب پہ بھی کی ہے اور اوبچیکٹ پہ یہاں پہ تھوڑا سا بتا دیتا ہوں سبجیکٹ وہ ہوتا ہے جو جملے کے اندر کام کرتا ہے یا جس کے بارے میں بات کی جائے جو جملے کے اندر کام کرتا ہے یا جس کے بارے میں بات کی جائے مثال کے طور پہ he is my brother there is no work in this sentence کوئی کام نہیں ہے اس کے اندر کھاتا پیتا دوڑتا لکھتا کوئیسا کام ہے سمپل بات ہو رہی وہ میرا بھائی ہے he is my brother he is my brother وہ میرا بھائی ہے اب یہاں پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ کے بارے میں وہ یہاں پہ کیا ہے سبجیکٹ ہے جب میں یہ کہتا ہوں کہ وہ کھانا کھا رہا ہے وہ کھانا کھا رہا ہے he is eating meal اب یہاں پہ بات ہے کہ کام ہو رہا ہے کھا کھا رہا اس کے اندر کیا ہے کام ہے تو eating اس کے اندر ورب ہو گیا اب یہ یہاں پہ دیکھیں کہ کام کون سا کر رہی کھا رہا یعنی اب he کا تعلق کس کے ساتھ ہے کام کے ساتھ تو تعریف کمپلیٹ ہوگی جو جملے کے اندر کام کرے یا جس کے بارے میں بات کی جائے سبجیکٹ is whom we talk about are the person who is performing an action in a sentence ایک ایسا بندہ جس کے بارے میں بات کی جائے یا جملے کے اندر کام کرے سبجیکٹ کلاتا ہے وہ پہ پورا آپ لیکچر پورا جو ہے وہ لے چکے ہیں اس کی کائنٹس پہ بھی object object کیا ہوتا ہے جس کے ساتھ کام ڈائریکٹ کیا جاتا ہے یعنی وہ ڈائریکٹ ہوتا ہے اس کی طرف کام جا رہا ہوتا ہے جس کے اوپر آپ کام کر رہے ہوتے ہیں سبجیکٹ تو کام کر رہا ہوتا ہے لیکن object ہوتا ہے جس کے ساتھ کام کو ڈائریکٹڈ کیا جاتا ہے مثال کے طور پر he eats meal he eats meal he subject کھاتا میل کھانا اب یہ کھاتے کا تعلق اس کے ساتھ کائم کیا جا رہا ہے ڈائریکٹ کیا جا رہا ہے میل کے ساتھ اب سٹوڈنٹ یہ ہے structure of sentence اس کو ہم مقتصرا svo کے نام سے جانتے ہیں سب سے پہلے اس کو اردو میں پتا ہونا چاہے کیا کہتے ہیں file اور آسان کر دیتا ہوں کام کرنے والا یعنی جو جملے میں کام کرتا ہے ڈیئر سٹوڈنٹ سے ہم file کہتے ہیں اور verb کو fail کہتے ہیں اور آسان کر دوں تو کام کام کرنے والا اور کام file اور fail اس کو مفعول کہتے ہیں اور آسان کر دوں جس پر کام سرانجام ہو یعنی جس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے وہ کیا کہلاتا ہے وہ آپ کا sorry to say یہاں پہ دیکھیں subject file verb fail object مفعول یعنی جس کے اوپر کام کام کرنے والا کام اور جس کے اوپر کام سرانجام اب ڈیئر سٹوڈنٹ یہ جو سارا structure ہے یہ structure ہے active wise کا یہ بڑی امپورٹنٹ بات اکثر آپ teacher کے موہ سے یا کسی بڑے کے موہ سے سنتے ہیں active wise passive wise تو یہ جو svo کا structure ہے یہ جس کس کا ہے یہ active wise کا ہے کہ svo active wise کا سنتے ہیں بناتے ہو جس کے اندر کام موجود ہے کیونکہ میں نے لکھ دیا ہے یہ وہ والے جملے نہیں ہے he is my brother والے جملے نہیں ہے i am not talking about simple sentences in which there is no there is no there is no action where the subject is not doing any action in these sentences subject is doing some action کوئی کام کر رہا ہے تو اس کے اندر کام ہو رہا ہے یہاں پہ کسی کے بارے میں بات نہیں کیا رہی just اس کے سکرین چارٹ لے لیں پھر میں مزید آپ کو بڑھاتا جی سٹوڈن سکرین چارٹ لے چکے اب یہاں پہ دیکھیں یہ بات جب ہو جائے یہ کس سے ریلیٹ کرتی تھی active wise اب میں آپ کو جو پڑھانے جا رہا ہوں next وہ بہت important ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا جب اردو کا جملہ لکھا ہوا ہے کہ اس میں سبچیکٹ کون سا ہے اس کے اندر ورپ کون سا ہے یا اس کے اندر object کون سا ہے تو ایک technique بتانے جا رہا ہوں مثال کے طور پر میں ایک جملہ لیتا ہوں میں کھانا کھاتا اسکیوز میں سوری یہاں پہ دیکھیں آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ کس tense کا جملہ ہے یہ past کا ہے یہ present کا ہے اس بارے میں آپ نہ آجائیں present indefinite ہے present continuous ہے don't think about it don't waste your time in thinking or identifying identifying to this کہ یہ active کا ہے یہ passive کا ہے یا so and so اس کو بھی آپ چھوڑیں لیکن میں آپ کو all a declare کر چکا ہوں ہم نے یہ follow کرنا ہے s v o ہم نے یہ تین چیزیں ڈھوننا ہے آپ دیکھیں جب بھی کوئی جملہ آئے سب سے پہلے آپ نے یہ ڈھوننا ہے اور یہ کس کے ساتھ ڈھوننا ہے اکل شعور آپ اکل کو اسمہ لیں شعور کا لفظ مشکل ہے اکل یعنی اپنی اکل کو استعمال کرنا ہر بندے کے پاس ہوتی ہے اللہ نے ہر شخص کو اکل دی ہوئی ہے مالکوں نے ہر شخص کو اکل عطا کی ہے بس اس کو تھوڑا سا استعمال کرنا ہے یہاں پہ بھی میں یہی لکھنے لگا ہوں اب سب سے پہلے dear student آپ نے ورب ڈھوننا ہے اپنی اکل کے ساتھ یہاں پہ کام دے کے کونس ہے میں کھانا کھاتا ہوں میں کھانا کیا میں کام ہے نہیں ہوں کام ہے نہیں کھانا کام ہے نہیں کھاتا کام ہے کھاتا پیتا دوڑتا اٹھتا پیٹتا لکھتا اس کے اندر کوئی مومنٹ ہو رہی ہے مومنٹ مین کوئی ایکشن ہو رہا ہے ایکشن کیا ہوتا ہے ورب ہوتا ہے کام ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کا کھاتا کیا ہو گیا ہے یہ ورب ہو گیا ہے اب آپ کی دو چیزیں رہ گئی سبجیکٹ اور آبچیکٹ ویری امپورٹنٹ کہ ناو آپ کی دو چیزیں رہ گئی ہے سبجیکٹ اور آبچیکٹ ویری امپورٹنٹ اردو لفظ کون لگاؤ خود بخود سبجیکٹ مل جائے گا گرینٹی لیسن لکھ کیئر فولی اٹھتا بوٹ کھاتا ورب تھا میں نے کہا کون لگاؤ کھاتا کے ساتھ ورب کے ساتھ تو آپ کو کیا مل جائے گا ڈیر سٹوڈنٹ آپ کو سبجیکٹ مل جائے گا کھاتا کون کھاتا اس جملے کے اندر دیکھیں کون کھاتا ہے دیکھیں غور کریں کون کھاتا ہے میں کھاتا ہوں نا تو یہاں پہ میں کیا بن گیا مل گیا میں نے کہا ورب کے ساتھ کون لگایا تو ہمیں کیا مل گیا سبجیکٹ اب پھر رہ گیا ہمارے پاس اوبجیکٹ یہ کس چیز کو یہ ترم اپلائے کا اور دھوڑ کس چیز کو کھاتا ہے میں کھانا کھاتا ہوں کھاتا کون کھاتا میں کھاتا کس چیز کو کھایا جا رہا ہے کھانے کو نا تو ہمیں کیا مل گیا اوبجیکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں جب ہم نے کس چیز کو اپلائے کیا تو جملے کے اندر ہمیں کیا مل گیا اوبجیکٹ مل گیا تو یہ ٹیکنیک ہے جب بھی آپ کسی سنٹینس کو اردو میں دیکھیں اس کے اندر سبجیکٹ اور ورب ڈھوڑنے کا آپ دیکھیں سبجیکٹ بھی آگیا ورب بھی آگیا اور اوبجیکٹ بھی آگیا پھر ہم دیکھتے ہیں تم نے خط لکھا don't think about whether this sentence is related to present past future آپ اس کو چھوڑ دیں جسٹ جو آپ کو میں نے ٹیکنیک بتائی ہے اس کو you are going to follow this technique which I have told you regarding structure of a sentence اب دیکھیں سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں کام کونسا ہو رہا ہے یہاں پہ غور کریں تم نے خط لکھا تم کام ہے خط کام ہے یا نے کام ہے نہیں تو کونسا dear student لکھا یہ ہمارا کیا ہے verb جس کو ہم fail کہتے ہیں اب اس کے ساتھ لگائیں کون اب میں یہ نہیں بنا کے دیرے ایک بار بنا دیا کون ہے لکھنے والا تم نے خط لکھا کون ہے لکھنے والا تم تو تم ہمارا کیا بن گیا سبجیکٹ جسے ہم fail کہتے ہیں دو چیزیں مل گئی سیکوز کیا تھا s v o subject verb and object we have already indicated verb and also indicated subject with the help of verb verb کی مدد سے ہم subject ڈھون چکے ہیں اب ہم verb کی مدد سے dear student object ڈھون نے کی کوشش کریں گے یعنی object کیسے ہے اس کو ڈھون نے کی کوشش کریں گے کس چیز کو لکھا جا رہا ہے خط کو خط ہمارا کیا بن گیا مفعول بن گیا اس کے ایک screen shot لے لے لیا مزید ہم اس کی practice کرتے تاکہ یہ concept آپ کو fully clear ہو جائے اس کے بارے میں کوئی doubt نہ ہو ایک اور sentence لیتے ہم ہم پرندے خریدیں گے sorry یہاں پہ کون سا کام ہو رہا ہے پرندے کام ہے نہیں ہم کوئی نہیں کام تو یہاں پہ کیا کام ہے خریدنا خریدنا فیل ہے یعنی یہاں پہ کام کون سا ہو رہا ہے خریدنا اور کون ہے خریدنے والا ہم تو یہ کیا بان گیا dear student subject جسے ہم file کہتے کس چیز کو خریدا جا رہا ہے پرندوں کو تو جس کے اوپر کام ہو رہا ہے میں نے کہا کس چیز کو لگاؤگے تو آپ کو کیا مل جائے گا مفہول dear student sorry this is the way how you can indicate subject verb and object first of all in english language when you see a sentence in Urdu language you must have to indicate first of all you must have to indicate verb after that you must use an Urdu term کون with verb and when you will apply this Urdu term کون with verb you would be able to find you will be able to locate you will be able to indicate subject and when after that you would apply the term kiss cheese with the verb then you must be able to indicate object this is the way dear student میں امید کرتا ہوں اس پورے لیکچر کو آپ نے سنا ہوگا اس پورے لیکچر کو دیکھا ہوگا اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ اس کی نوٹ بکس کے اوپر لکھیں گے درج کریں گے اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں گے اپنا خیال رکھیں گے شکریہ رکھیں گے